مہراش کے کولاپور میں بدماشوں کی گولی باری میں بری طرح خائل ہوئے لیفٹ نیتا گووند پانسرے کو جان سے مانے کی دھمکی ملی تھی گووند پانسرے کی بیٹی اور بہو کا کہنا ہے کہ انہیں دھمکی بارے خط ملے تھے لیکن انہوں نے اسے کم بھیڑتا سے نہیں لیا گووند پانسرے کی بیٹی اور بہو کا کہنا ہے کہ دھا بول کر کیس میں پولیس اپنا کام کرنے میں اصفل رہی تھی دونوں نے سرکار سے انصاف کی مانگ کی ہے کل کولاپور میں جب گووند پانسرے اور ان کی پتنی ماننگ وارک پر نکلے تھے اسی سمیہ بدماشوں نے ان پر گولیاں پرسا دی گووند پانسرے ان کی پتنی پر جان لے وہاں حملے کے بعد ان کے پروار کے لوگ دہشت میں ہیں امرتہ شیٹ گیاں ہماری جو سمبات ہتا ہے انہوں نے گووند پانسرے کے گھروا نصبات چیت کی میرے ساتھ میگا پانسرے کامریٹ گووند پانسرے جی کی ڈاٹرین لاؤ ہے اور ان کی بیٹی سمیتہ ہمارے ساتھ ہے پہلے بار وہ میڈیا سے بات کرنے جا رہے ہیں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ اس وقت تھے گھر میں جس وقت یہ پورا حادثہ ہوا حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں آنکھوں سے لیکن کیا کچھ ہوا تھا یہ آپ سے جاننا چاہیں گے ہم لوگ گھر پر ہی تھے میں اور میرے دونوں بچے تھے اور ہم نے چلانے کے آواز سنی کوئی بول رہا تھا کہ گولیاں مار دی گولیاں ماری ہے تو ہم لوگ نیچے بھاگ کے آ گئے اور سامنے گھر کے سامنے ہی ہم نے دونوں کو دیکھا وہ خون سے لطپت تھے اور بہت بروٹل ہی ان پر اٹیک کیا گیا تھا تو ہم نے دیکھا اور مجھے لگا کہ ابھی امیجیٹل ہسپیٹل لے جانا چاہیے تو ہم لوگ بھاگ کے آئے پھر کار لے کے ہم لوگ گئے پاس میں دو منٹ میں اور وہاں سے لے کے ہم لوگ ہسپیٹل لے کے گئے وہاں جانے کے بعد ہم نے ہسپیٹل میں ڈاکٹرز کے ریمانڈ کی وہ بہت کوپریٹیو تھے انہوں نے سڈنلی اور بہت جلدی ٹریٹمنٹ شروع بھی کر دی اس کے بعد اس پی کو انفرم کر دیا کہ یہ حدثہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد کل سے ہم لوگ پورا فوکس ہمارا ٹریٹمنٹ پر ہے موسیقی